پیراچی شہر کی شامعہ اور مختلف علاقے صدر کے چکوت سڑک گرس ہر قسم کی انکروشمنٹ ہر جگہ دستیاب جیمبو سینٹر ہو جیمپریس مارکٹ ہو ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجیے تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز ہم موجود ہیں اس وقت ایمیجینہ روڈ پر توار کی شام ہے سیدھے ہاتھ پہ گرین بس کا ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایمیجینہ روڈ پہ ہم جا رہے ہیں ہمارا رخ ہے اس وقت ٹاور کی جانب لیکن ہم یہاں سے ٹرنڈ کر جائیں گے الٹے ہاتھ پر اور یہ جگہ صدر لے جائے گی ہمیں تو اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم صدر جائیں گے یہ بیلڈنگ ہی جو توڑی جانے والی ہے سامنے سیون ڈے ہسپٹل نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے ہم نے ٹرنڈ لے لیا ہے یہ چھوٹا سا موٹو ویلاؤگ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ توار کی شام کو صدر اور اس کے علاقے میں مختلف ایریاز میں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ سب دکھا رہے ہیں ہم یہ ہے ہسپٹل کینسر کا ہسپٹل ہے یہاں پہ زیادہ تر علاج ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں مزید جو جو جگہ ہم بتا پائیں گے وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے تو زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ بسوں کا اڈا ہے جو کہ ہیدر آباد اور انٹیئر سنڈ کی بسیں یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں بسوں کے علاوہ یہاں پہ ہائی ایس وین بھی ملتی ہیں ریکشیں اس لیے ہیں کہ اس پہ پیسنجر آگے یہاں پہ اترتے ہیں یا یہاں پہ جو بسیں آتی ہیں اس سے پیسنجر آتر کے اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اپنی منزلوں اپنے گھروں تک جاتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ ایک گرامر سکول ہے اور یہاں پہ ٹریفک پولیس آرجنٹ کچھ چکر چل رہا ہے پتہ نہیں کیا آگے بڑھئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فتپوت کوئی نہ کوئی سٹال یہاں پہ لگاوا ہے ہوتل کھلے ہوئے ہیں پارکنگ مافیا کی پارکنگ ہوئی بھی ہے یہ دیوار چل لیے یہ کراچی گرامر کی اور آگے بڑھتے ہیں اور مزید دکھاتے ہیں آپ کو الٹے ہاتھ پہ یہ ایک نئی بلڈنگ بن چکی ہے جبکہ سیدھ ہاتھ پہ کافی پرانی بلڈنگ ہے جس کے نیچے بسوں کے اڈے ہیں جہاں سے آپ کوئٹہ بھی جا سکتے ہیں مشہور اڈہ ہے کافی بسیں یہاں پر ہوتی ہیں صبح صبح کے وقت جو کہ اپنی منزلوں کی طرف اس وقت رواں دوا ہیں یہ الٹے ہاتھ پہ پارکنگ یہاں بھی ہوئی بھی ہے سامنے آپ کو ریمبو سینٹر بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ کافی پرانا اور مشہور زمانہ سینٹر ہے یہ سیدھ ہاتھ پہ صدر کا فائبرگیٹ اسٹریشن ہے یہ بھی بہت پرانا ہے یہاں پہ کچھ گاڑیاں اگر صحیح ہیں تو شاید کھڑی ہوں گی نہیں ہے تو پھر وہ اینٹوں پہ کھڑی ہوں گی لیکن امید یہ ہے کہ ایک آج تو گاڑی یہاں پر صحیح ضرور ہوگی بازار لگاوا ہے بھائی یہاں پہ توار ہے نا تو توار کو بازار لگتا ہے یہاں پرندوں کا کتوں کا بلیوں کا اولووں کا اور دیگر جانوروں کا جو لاکے لوگ یہاں پر بیشتے ہیں کوئی گھر پہ بریڈنگ کرتا ہے کوئی پالتا ہے اور کوئی یہاں سے خرید کے اپنے گھروں میں لے کے جاتا ہے بہت بڑی مارکٹ ہے یہ جو اتوار کے دن صبح سے شروع ہوتی ہے اور شام گئے تک جاری رہتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ سب لوگ سب کسٹمر ہیں کوئی بیشنے والا ہے اور کوئی خریدنے والا ہے یہ دیکھیں توتے انہوں نے رکھے میں جال میں اور یہ بائیکیا والے بھائی رونگ سائٹ چلے آرہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ امپریس مارکٹ بھی آپ کو نظر آرہی ہے یہ رکشے والے انتظار میں ہے کہ کسٹمر آیا ہے یہ رہ ریمبو سینٹر کا ایک نظارہ کافی انچی بلڈنگ ہے خیر جناب آگے بڑھتے ہیں یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کو امپریس مارکٹ جو کہ بڑی تاریخی عمارت ہے یہاں پہ سبزیوں کے سٹالز ہیں فروٹ کے سٹالز ہیں برطن ہیں اس کے علاوہ اور دیگر بہت سی چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں برٹش دور میں یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی آئیے اور آگے چلتے ہیں آج آپ کو صدر کا بہت سا حصہ ہم دکھائیں گے بوری بزار بھی دکھائیں گے بھائی وہاں بھی چلیں گے دیکھتے ہیں وہاں پہ شام کے وقت صدر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ریمبو سینٹر میں مختلف ڈائف روٹ کی شاپس ہیں سامنے آپ کو بلازہ نظر آ رہا ہے کیا نام ہے اس کا نام ہے نومان شاپنگ اسکوائر چلیں بھائی اب ہم یہاں سے ٹرنڈ لیں گے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ یہ رہا نومان شاپنگ اسکوائر دکانیں یہاں پہ تقریباً سب کی سب کھلی بھی ہیں موبائل کی دکانیں ہیں فوٹوز کی دکانیں ہیں اور دیگر بہت سی چیزیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ فوت پوت اور روڈ پہ سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ رہی سی دیارت پہ ایمپریس مارکٹ کی تاریخی بلڈنگ یہ اس کا کلوک ٹاور ہے اور آگے بڑھتے ہیں اوہ بھائی چلو بج گئے بھائی بج گئے چلیں بھائی اب چلتے ہیں صدر کی فوڈ سٹریٹ میں تو فوڈ سٹریٹ دکھاتے ہیں بھائی یہ کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے برسہ برس ہوگا ہے یہ فوڈ سٹریٹ بن رہی ہے بن کے نہیں دیری کسی بھی طرح سے اب کہاں پہنچی کہاں تک کام ہوا وہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو بہرحال ابھی تو سارے سٹالز لگے ہوئے کپڑوں کے بنیانوں کے ٹی شرٹس کے پجاموں کے اور یہ رہا ہوتل کتنی کرسیاں لگا رکھی ہیں بھائی لیں یہاں تیل نکالا جاتا ہے بھائی یہ کپڑے بک رہے ہیں یہاں پہ غرص کے جس کا جہاں دعو چل رہا ہے اس نے اپنا دعو پورا پورا چلا رکھا ہے ہوتل والے نے بہت گری بھی ہے اور سڑک کا بڑا حصہ بھی گیرا ہوا ہے پیوس پارڈی کے دور میں یہ بننی شروع ہوئی تھی اور کئی برسوں سے بن رہی ہے لیکن بن نہیں دی پا رہی ہے فوڈ سٹریٹ کب تک بنے گی پتہ نہیں بھائی نمکو سینٹر ہے یہ شہباز ٹی کمپنی ہے آگے بڑھتے ہیں یہ اندر جانے کا راستہ ہے اور یہ ایک چھوٹا سا گارڈن ہے دیکھا آپ نے یہ ایک چھوٹا سا گارڈن بناوا ہے صدر کراچی شہر کا وہ حصہ ہے جہاں ہر قسم کے طبقے کے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں خریدتے ہیں ریجے بھائی دودھ کی گاڑی بھی آگئی ہے اور فروڈ کے جو اسٹرولز وغیرہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ ٹرافک جام چھوٹا سا ہو گیا ہے بھائی چلو بھائی آگے پڑھتے ہیں تمام اقسام کے پھل یہاں پہ موجود ہیں گندہ پانی بھی ساتھ میں موجود ہیں یری بیکری ای ون بیکری اور یہاں سے ہم اب نکلیں گے فوڈ سٹریٹ سے شارہ ایراک پر یری شارہ ایراک یہاں سے ہم دائیں ہاتھ پر ٹرن لیں گے یہ لیجے بھائی اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بھائی شارہ ایراک کوئی نو کوئی بجھا ہوگی بہر آگے یہ سیدھے ہاتھ پر آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ نئی بیلڈنگ بن رہی ہے یہاں پر ایک اسٹوریکل بیلڈنگ ہوتی تھی جو توڑ دی گئی اب اس کی جگہ ہی نئی بیلڈنگ بن رہی ہے یہ لیجے بھائی ہوتل نے اپنی کرسیاں روڈ پر ہی لگا دی ہیں دکان میں جگہ نہیں ہے نا بھائی اور آگے بڑھیں یہ سیدھے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خوبصورت پری پارٹیشن بیلڈنگ ہے یہ پانی کے کینز جا رہے ہیں پانی کی شارٹیش تو آپ کو پتا ہے نا بھائی بہت ہے یہ ٹرنڈڈ گلاسز کے ساتھ گاڑی گزر رہی ہے لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں چاہے بائک پر رہے ہیں اور چاہے پیدل چل رہا ہے بھائی وہاں پہ چل رہا ہے چلیں بھائی اور آگے بڑھتے ہیں یہ لیجے بھائی چونکہ توار ہے تو یہاں پہ دکانوں نے سٹال لگا رکھیں روڈ اور فٹ پود پہ چونکہ دکانیں پیچھے بند ہیں تو یہ سٹال لگے میں مختلف لانز وغیرہ کے لیڈیز کپروں کی ورائیٹیز موجود ہیں اور یہ سیدھے ہاتھ پہ آتا ہے بوری بزار بلٹی ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ پہ جولی کی شاپس وغیرہ بھی ہیں کچھ کھلی بھی ہیں اور کچھ بند ہیں یہ سامنے نظر آ رہی ہے بینک کی ایک بیلڈنگ ہے پرائیوٹ بینک ہے بینک اللہ بیب اور یہ ہے بوری بزار میں داخلے کا راستہ چلو بھائی یہاں تو آپ انکروشمنٹ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے کتنی بڑی چوڑی روڈ ہے یہ لیکن آپ دیکھیں دائیں جانے بھی کتنی بڑی پارکنگ ہے اور بائیں جانے بھی اس کے علاوہ دکانوں کا سارا سامان فوت بود پہ اور روڈ پہ رکھاوا ہے بیشنے کے لئے کیونکہ دکان کے اندر تو کسٹمر جائی نہیں سکتے تو جب جا نہیں سکتے تو سب کچھ باہر رکھ دو اور باہر رکھ کے بیچو یہ دیکھیں ایک اور ایج بیل کی تاریخی عمارت یہاں پر یہ ٹریفک جام کی سیچویشن بھائی بہت عام سی بات ہے چلنا بہت مشکل کام ہے ہم تو خیر یہاں بائیک چلا رہے ہیں عوام کا رش لگاوا ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں اب وہ کتنی سستی ہیں وہ تو خریدنے کے بعد پتہ چلتا ہے بھائی بہرحال اور آگے بڑھتے ہیں بھاند بھاند کے لوگ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے لو بھائی لاہور سٹی تو یہی آگیا ہے لاہور شو کمپنی بہت ہی کنجیشن ہے یہاں پر بہت ہی کنجیشن سیچویشن ہوتی ہے بڑے بڑے اسٹرالز فٹ پہ لگے ہوئے ہیں اب مجا لے کے آپ ان کو روک سکیں کچھ بھی ہو جائے بڑی بڑی ڈرائیویں ہوتی ہیں لیکن وہ ڈرائیو کے اگلے دن ہی دوبارہ سے اسٹرالز سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ مال اٹھا کے لے کے جائے جاتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر میں ہی واپس آ جاتا ہے بھائی ان کے پاس سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا آپ کو وہ ہے ایک ڈسپینسری وہ بھی پری پارٹیشن ہے یہ دیکھیں بھائی نئے کپڑے خریدنے مردانہ تو یہاں مل جائیں گے آپ کو یہ بھی سیدھے آت پہ بھی اسٹرالز آپ دیکھ لیں غرص کے پورا گا پورا ایریا امپروچمنٹ سے بھرا ہوا ہے ہر قسم کی آپ کو چیزیں دستیاب ہیں لائٹ نہیں ہے بھائی یہ بتا دوں میں آپ کو دکانوں پہ دیکھیں اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور جو لائٹ نظر آ رہی ہے وہ جنریٹر سے چل رہی ہے بائک پہ ہی کھڑے کھڑے خریداری بھی ہو رہی ہے سب کام ہو رہا ہے بھائی چلو بھائی مین روڈ پہ آ گئے ہم سیدھے ہار پہ جائیں گے تو ایمپریس مارکٹ کی طرف راستہ جاتا ہے اُلٹے ہار پہ جائیں گے تو ریگل چوک کی طرف راستہ جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی چلئے جی اب یہاں سے چلتے ہیں ہم آگے ریگل چوک کی طرف یہ سب دکانیں یہاں پہ کھلی بھی ہیں سال کے تین سو پینسٹھ دن دکانیں کھلی رہتی ہیں بھائی ہے بڑی مشکل سے دو چار دن ہوتے ہیں جب ان کو زور زوردستی کر کے بن کیا جاتا ہے بہرحال یہ تھی ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ زیادہ زیادہ ویڈیو شیئر کریں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے آس پڑوس کا سب کا خیال رکھیں فیس بک پہ ضرور فالو کریں انسٹرگرام پہ فالو کریں وہاں پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں سے بھی شیئر کریں زیادہ زیادہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات اور ہاں اب ہم ریگل چوک پہنچ گئے ہیں بھائی یہ انڈر پاس آپ دیکھیں ہیں ریگل چوک کا یہ ہے انڈر پاس ریگل چوک کا اس کو کہتے ہیں عبداللہ حارون روٹ چلو بھائی آگے بڑھو ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی بھائی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی